کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک چل رہا ہوگا اور آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دی لیزر ٹاپ مولاجر ایک گوجیس انگریڈیبل اور ہائیلی بجیٹڈ پنجابی مووی جس کو ڈائریکٹ کیا ہے بلا لشاری نے اور اس کی پروڈیوسر ہے مارا حکمت اس مووی کو لیڈ کر رہے ہیں فواق خان اور ان کی یہ پہلی پاکستانی فیچر فلم ہے جس میں وہ ایک ہیرو کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے خدا کے لیے مووی میں کام کیا اور جوانی پھر نیانی ٹو میں بھی گیم یوں دیکھنے کو ملا تھا یہ مووی 1979 میں آئی ہوئی مووی بولا جٹ سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے اس کی سٹوری اس مووی سے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس مووی کو کنسیر کیا ہے بلال لشاری نے اور پھر کلابوریٹڈ بائے ناصر عدیف جنہوں نے اپنے پاورفل سکرپٹ رائٹنگ اور ڈائلوگ سے اس مووی کو ایک جان دی اس مووی کی سٹوری بیس کرتی ہے نتوں اور جٹوں کے درمیان میں نسل در نسل جلنے والی گشمنی پر اور جب مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک ناریشن کے تھرو پتا چلتا ہے جو ناریشن ڈیلیور ہوئی اس کی وائز تھی کامران لشاری نے جو کہ بلال لشاری کے فادر ہے سو ہمیں اس ناریشن سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح مولا جٹ بچپن میں ہی ایک ایسے انسیڈن سے پاس تھرو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی فیچر لائف سٹرب ہو جاتی ہے اور وہ ایک بہت ہی اتھرہ اور اگریسیو نوجوان بن جاتا ہے اور اس اگریشن اور غصے کو کم کرنے کے لیے وہ فائٹ ارینہ یعنی موت کے کوئے میں جاتا ہے اور وہاں پر ڈیفرنٹ فائٹس کرتا ہے دین اسے یہ ریویل ہوتا ہے کہ اس کا جو اگریسیو ایٹیجیوڈ ہے وہ بیسیکلی بچپن میں ہونے والے انسیڈنس کی وجہ سے ہے اور اس کا سلیوشن ایک ہی ہے کہ نتوں سے ریونج لیا جائے اور تب ہی مولا جات اپنے باپ کے کنڈا سے یعنی ایکس کو اٹھاتا ہے اور نتوں سے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے چل پڑتا ہے اور اس کی سٹوری اسی ریونج کے اراؤنڈ موف کرتی رہتی ہے دین اگر ہم اس کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو مکو کا کریکٹر پلے کیا ہے مائرہ خان نے اور ان کی فواد خان کے ساتھ بہت ہی ایک اچھی کیمسٹری دیویلپ کی گئی ہے پھر مودے کے کریکٹر میں آتے ہیں تارک شفی جو کہ میشا شفی کے بھائی بھی ہیں اور ایک فیمس ریپر بھی ہیں اور مووی کے اندر وہ مولا جٹ کے ایک مو بولے بھائی کی طرح ہیں اس کے بعد نصیبوت جس کا رول پلے کیا ہے سائما بلوز نے اور یہ بھی مووی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہیں پھر دانی کے کریکٹر میں آتی ہیں رہیلا آغا جو کہ مولا جٹ کو اڈاپٹ کرتی ہیں اپنے مو بیلے بیٹے کے طور پر پھر ایک اور انٹرسٹنگ سا رول ہے استاد گوگی کا جو کہ فائٹ ارینہ یا پھر کہلے موت کا خنوہ چلاتے ہیں اگر اس کریکٹر کی بات کریں تو اس کو پلے کیا ہے حضمت علی نے جٹوں والی سائیڈ میں ہمیں بابر علی اور ریشم پیشل گیسٹ کے طور پر نکھا جاتے ہیں جو کہ مولا جٹ کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور جو جہاں پر بابر علی نے رول پلے کیا ہے وہ بہت ہی مائن بلوئنگ تھا جس طرح وہ ڈائلوگ ڈیلیور کرتے ہیں ان کا انداز بولنے کا وہ بہت ہی مرالہ تھا اگر دوسرے طرح نٹوں کی طرف آئیں تو اس میں ان کا سردار جو ہوتا ہے جیوہ نٹ اس کا رول پلے کیا ہے شفقت جیما نے پھر ان کا بیٹا نوری نٹ جو کہ ایک آئیکونک کریکٹر ہے اور پلیڈ بائی احمد علی عباسی اور اس کریکٹر کو مووی میں جس طرح ریپریزنٹ کیا گیا ہے ڈائلوگ ڈیلیوری کا جو سٹائل ہے جو اس کی پرسنیلٹی ہے وہ آؤٹ گلاس ہے اس کے بعد ان کا ایک بھائی ہے ماکھا جو کہ ایک ہیول کریکٹر کے طور پر ریپریزنٹ کیا گیا ہے اگر اس مووی کی کاسٹ کی پرفارمنس کے بعد بات کریں تو وہ بھی بہت ہی بڑیا تھی اگر مولا جٹ کے کریکٹر کی بات کریں تو جس طرح فواد خان نے اسے اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی پنجابی لوپ میں بہت ہی اچھا تھا مووی ریلیز ہونے سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ فواد خان پنجابی نہیں بول سکتے اسی لیے وہ ڈائلوگ کو صحیح سے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے لیکن مووی میں کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہا تھا کسی ایک فریم سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی وائز جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہوئی ہو ان کی وائز میں ایک پنجابی پرفیکشن تھی بولنے میں ہاں اگر مائرہ خان کی کریکٹر کی بات کر رہے تو ان کی تھوڑی سی پنجابی صحیح نہیں تھی یم بولنے کا ان کا سٹائل تھا پنجابیوں کی طرح نہیں لگ رہا تھا وہ بھی اتنا زیادہ پیر نہیں ہو رہا تھا اگر اس کو بہت سے دیکھا جائے اس کے بعد اگر اس مووی کے سنیمیٹو گرافی کو دیکھا جائے ویجیول ایفیکس کو دیکھا جائے تازیشن کو دیکھا جائے گرافکس کو دیکھا جائے ٹیم منیجمنٹ کو دیکھا جائے بیکگراؤنڈ سیٹلمنٹ کو دیکھا جائے ہر چیز کو انہوں نے ایک ایپک اور ڈیٹیلز کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے اس مووی میں جس طرح ایکشن دکھایا گیا ہے اس طرح آپ کو ہالی ووڈ موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح کی آپ کو وائبز آتی ہیں ایکشن موویز کی جو آپ ہالی ووڈ دیکھتے ہیں اس کے بعد ساتھ میں رومانس بھی ایڈ کیا گیا ہے مووی میں اور اس کے جو ایکشن سینز تھے وہ پچھلی پاکستانی موویز میں کبھی بھی نہیں دکھائے گئے جو اس موویز میں ڈالے گئے ہیں اور کافی موویز میں ایسے سینز ہیں جو کہ آپ کو بوز بمس دیتے ہیں اور آپ کلیپنگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے بعد مجھے جو اس موویز میں اچھی بات لکھی وہ ہے وائلنس مار دھرار خون خرابہ جو کہ ہر کسی کو چاہیے موویز میں میں اگر اس کے بجٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں ہے سیونٹی کروڑ جو کہ اب تک کی آئیس بجٹ میں سے ہے پاکستانی فیلم انڈسٹی میں اور اگر اس کے فرس دے کلیکشن کے بارے مارک کریں تو وہ ہے ٹین کروڑ جو کہ ایک پوزیٹیو نمبر ہے فرس دے اوپننگ کے لیے اور یہ ورلڈ وائلڈ کلیکشن ہے اور اس موویز سے کافی پوزیٹیو رسپونس بھی مل رہے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پر اینڈ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی نئے انٹرسٹن سے ریویو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب لازمی کیجئے گا تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی